السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام علیہ عبادہ اللہ ہی نستفا ہم آباد محترم خواتین و حضرات پیغام تراوی کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں پارا نمبر سولہ ہے کل تک جو اپنی بات ختم ہوئی تھی اسی بات کو پارا نمبر سولہ میں آگے لے جانا ہے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ عَلَمَ قُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتِعَ مَعَيَا صَوْرَا کل اپنی بات یہ ختم ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور خزر دونوں ساتھ میں چلے دونوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ٹوکیں گے نہیں لیکن موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نبی تھے اپنے سامنے برائی کیسے دیکھنا پسند کرتے تھے اس لئے انہوں نے ٹوک دیا ایک تو کشتی کو پھار دیا تو ٹوک دیا اور کل بات اپنی ختم ہوئی تھی کہ ایک بچہ تھا اس بچے کو اٹھا کے پھڑک دیا اور مار دیا تو آج جو ہے سلام پارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خزر کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیے گا تو دو غلطی کر چکے ہیں اب تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ کہتے ہیں قَالَ اِن سَأَلْتُكَ عَن شَائِمْ بَعْدْهَا فَلَا تُسَاحِبْنِ قَدْ بَلَقْتُمِ اللَّدِ نِعُذْرَا اگر میں اس کے بعد آپ سے پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے گا اور میری طرف سے اب کسی طریقے کوئی عذر نہیں رہے گا بس اب میں جہاں پوچھا آپ سے میں الگ ہو جاؤں گا دونوں پھر چلے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا یعنی یہ کہا کہ ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں فَعَبَوْ أَيُزَيِّفُهُمَا تو دونوں کو یعنی خضر کو اور موسیٰ علیہ السلام کو گاؤں والوں نے مہمان کے طور پر قبولی نہیں کیا ان کی مہمان نوازی نہیں کی اس سے یہ پتا چلا جب لوگوں نے نبیوں کو ولیوں کو بزرگوں کو مہمان نہیں رکھا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو مہمان رکھیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر مہمان نوازی نہ ہو تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے تو وقت کے نبی کو اور مزرگ کو ولی کو بھی اپنے یہاں مہمان نہیں رکھا تو آگے چلتے جا رہے ہیں تو ایک دیوار گری جا رہی تھی جیسے دیوار گری جا رہی تھی خضر نے ہاتھ لگا دیا دیوار صدی ہو گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام کو رہا ہی نہیں گیا قال اللہ شیط الاتخصت علیہ حاجرہ ارے تو گاؤں والوں نے ہم لوگوں کو مہمان نہیں رکھا کھانا پینا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار صدی کر دی تو اس کے بعد خضر نے کہا میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا اسے یہ پتا چلا اسکول میں مدرسے میں اگر بچے سے تین غلطی ہو جائے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ پہلی ہی غلطی پر نکال دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ معاف بھی کرنا جائے جیسے تین مرتبہ معافی تلافی ہوئی یعنی دو مرتبہ معافی تلافی ہوئی اب تیسری مرتبہ نکال لیں اسے یہ بھی پتا چلا جب ہم اور آپ بچے کو اسکول سے نکالیں کالج سے نکالیں یا منیجمنٹ لوگ نکالیں مدرسے سے نکالیں تو اس کی وجوہات بھی بیان کر دیں بھئی آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے اگر نہیں بتائیں گے تو مسئلہ گرور ہو جائے گا اور آج کل وہی ہو رہا بگر کچھ بولے ہی ہے نکال دیتے ہیں کچھ بولتے نہیں ذمہ داروں کو نکال دیتے ہیں اب خزیر یہ کہتا ہے کہ میرا اور آپ کا جو ساتھ نہیں بنا میری اور آپ کی جدائی ہو رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں وہ جو کشتی تھی جس میں میں نے سراغ کر دیا تھا وہ کشتی بچارے غریب لوگوں کی تھی اور سامنے والا جو بادشاہ تھا وہ اچھی کشتی کو لے لیتا تھا اس لئے میں نے سراغ کر دیا تاکہ بچارے غریب لوگوں کی کشتی بچ جائے اور بادشاہ نہ لے تو کوئی روزی روٹی کا یہی ایک ذریعہ تھا اور آپ سبر نہیں کر پائے وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے مار دیا اصل میں کیا تھا ان کے ماں باپ بہت نیت تھے اور آگے چل کے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے محبت میں ان کے ماں باپ غلط راستے پر چلے گئے اس لئے میں نے ان کو مار دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوسری اولاد دے دے گا اچھا وہ جو ایک دیوار گری جا رہے تھے جس کو میں نے سیدھا کر دیا دو یتقیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے ماں باپ نیت تھے ان کے اببہ نیت تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا اگر دیوار کو سیدھی نہیں کرتا تو دوسرے لوگ خزانہ لے کے چلے جاتے اس لئے میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا اور آپ سے رہا ہی نہیں گیا اور آپ نے مجھ کو ٹوک دیا پھر آگے خضر کہتے یہ تو آپ کی رب کی رحمت ہے میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو وہ چیز ہے جس پر آپ سبر نہیں کر سکے تو کچھ علماء نے یہ کہا کہ خزر بھی نبی تھے لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ خزر جو تھے وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے فَوَجَدَ عَبْدَمِّنِ بَعْدِنَا اللہ کے کوئی نیک بندے تھے تو بس اس طریقے کے اقوال پائے جاتے تو یہ مسئلہ یہاں ختم ہوا اب آگے ہے سورہ قحف کے اندر تین سوالات تھے غار والے کون ہیں پھر اسی طرح خزر و موسیٰ کا واقعہ کیا ہے اب تیسرا سوال تھا ذلقرنین کون ہے وَيَسَلُونَ كَانْ ذِلقرنین وہ لوگ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ذلقرنین سکندر رومی ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے مولانا ابوالکلام آزاد جو بات کہیں وہ بات زیادہ صحیح ہے یہ جو ذلقرنین تھا یہ نیک آدمی تھا اور سکندر رومی مسلمان نہیں تھا نیک نہیں تھا اور یہ جو تھا مسلمان تھا نیک تھا جس کو کہ خسرو بھی کہا جاتا ہے عرب کے لوگ بولتے ہیں کہ خسرو سائرس بھی ان کو کہا جاتا ہے تو یہ سینگوں والا کیا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے سر پر واقعی سینگ تھی یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد دو لٹوں میں تھے دو طرف سے بٹے ہوئے تھے اب کچھ لوگوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی کہ جب سائرس کا یعنی کہ خسرو کا عرب کے لوگ کہ خسرو بولتے ذلقرنین کو جب اس کا پتلہ ظاہر ہوا قہیب سے وہ نکالا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سر میں لٹے تھی یعنی بال کی لٹے تھی تو یہ ذلقرنین ذلقرنین ہے کون اللہ تعالی نے اس کو بہت طاقت دے رکھی تھی جس طرح سکندر رومی کو اللہ نے طاقت دے رکھی تھی وہ دنیا کو فتح کرتے چلا جا رہا تھا بھارت دیش کے اندر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ علاو الدین خلجی بھی اس دور پر چلا گیا تھا کہ وہ بھی فتح کرتے ہو وہ چلا جا رہا تھا علاو الدین خلجی تو سکندر رومی کی بھی یہ حالت تھی لیکن یہ جو ہیں ذلقرنین اللہ نے ان کو اور زیادہ طاقتور منایا مشرق اور مغرب ہر طرف یہ چلے اور فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایک طرف پہنچے جہاں مشرق کی طرف تو دیکھا کچھ لوگ ہیں یعنی ایک پوری قوم ہے وہ قوم ان کو کہتی ہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے کیوں؟ کیونکہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ہم کو پریشان کرتے ہیں تو اب انہوں نے کیا کیا؟ یاجوج ماجوج کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر ایک دیوار کھڑی کر دی فعینونی تو آپ لوگ میری مدد کیجئے لائیے جو میں کہتا ہوں تو ذلقرنین نے کہا کہ لائیے میری مدد کیجئے آپ سے جو ہو سکتا وہ کیجئے اور اس طریقے سے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے ہیں اور وہ دیوار کو ہر دن وہ لوگ چاٹتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے تو جب انشاءاللہ نہیں کہتے تو یاجوج ماجوج چاٹتے ہی رہ جاتے ہیں جس دن انشاءاللہ کہیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے یعنی وہ دیوار ہے وہ ہر دن چاٹ رہے ہیں جس دن انشاءاللہ کہیں گے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بنی آدم ہی کی نسل میں سے ہیں اور جہنمین کی تعداد زیادہ ہوگی یہی لوگ جہنم میں جائیں گے ایک بڑی تعداد ہے جس کو ذلقرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ میں باند دیا ہے اور جب قیامت کے وقت ایسا مسئلہ آئے گا تو وہ سب باہر نکل آئیں گے تو یہ ذلقرنین کی کہانی ہے اب آگے یہ بیان کیا جارہا ہے جو لوگ نیک آدمی ہیں ان کے لئے جنت الفردوس ہے اور بہترین مہمان نوازی ہوگی اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاریف کوئی لکھنے کے لئے بیٹھے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کلم بن جائیں لیکن میرے رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی آخری آیت آیت نمبر ایک سو دس سورہ کا حق میں قل انما انا بشر امسلکم یوحا ایلی انما الہکم الہ الواحی فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل امال صالحا ولا یشرک بے باغت ربہ اہدہ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں میں تم جیسا انسان ہو ہاں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وہی کی جاتی ہے تم لوگوں کا معبود ایک ہے اس آیت کے اندر کچھ لوگ بھومانے کی کوشش کیا ہے جیسے قل انما قل اننا ما اننا ما ما کا معنی کیا میں تم جیسا بشر ہوں انما انا بشر ہوں ایلی انما پہلے ہے انما اس کے بعد ہے انما تو لوگوں نے کیا اس کا ترجمہ کر دیا کہ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں تو اگر پہلے کا ترجمہ رہے گا تم جیسا انسان نہیں ہوں تو دوسرے کا بھی ترجمہ ہوگا کہ تمہارا اللہ ایک نہیں ہے نعوذ باللہ اس لئے میرے بھائیوں بھومانے کی کوشش نہیں کرنے کا صلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے ہمیں اور آپ کو قرآن کو ویسے ہی سمجھنا صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے ہم اور آپ قرآن کو ویسے ہی سمجھیں گے آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر نہیں ہوں تم جیسا انسان نہیں ہوں یہ جملہ کیسے ہو سکتا آپ کہیے میں تم جیسا بشر ہوں انسان ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے پچھلے زمانے میں جو لوگ تھے وہ لوگ اپنے انبیاء کو بولتے تھے کہ آپ تو بشر ہو انسان ہو اور بولتے ہو نبی ہے یعنی وہ لوگ نبی کو انسان مانتے تھے اور ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا اس لئے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی ماننا کہ یہ بشر ہے لیکن سید البشر ہے مثال کے طور پر مہینے میں آپ دیکھ لیجئے ایک دن جمعہ کا دن آتا یہ ہبتے میں آتا تو جمعہ کا دن ہبتے کے حساب سے دنوں کا سردار ہے اور مہینے میں رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے پھر اسی طرح شب قدر راتوں کے لئے سردار ہے جبریل امین فرشتوں کے سردار ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے ہے لیکن سب کے سردار ہیں سید البشر ہیں اس لئے کوئی آدمی ہلکے میں نہ لے وہ سب کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بشر ہے انسان اب اس کے بعد ہے سورہ مریم پورے قرآن مجید میں سورہ مریم جو ہے ایک لیڈی کے نام سے یعنی عیسی علیہ السلام کی ماں ہے ان کے نام سے ہے سورہ مریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے نام سے سورہ آمینہ کہیں نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کے نام سے کوئی بھی سورہ نہیں ہے تو عیسائی لوگ جو ہیں مریم علیہ السلام پر کچھ لوگ غلط الزام لگاتے ہیں لیکن ہم مسلمان ان کو وعیساہی مانتے ہیں جیسا قرآن نے کہا ہے ہم ان کی عزت و عبرو کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی عزت و عبرو پر کیچر بچھا لے گا تو ہم اور آپ پہلے کھڑے ہو جائیں گے شروع شروع میں کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں دو آدمی کے پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں پیدا ہوا ہیں ذرا ہٹ کے ایک تو یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مانا اللہ مجھے اولاد دے دے بوڑھے ہو گئے تب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدائش کا تذکرہ کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے بغیر باپ کے تو اللہ نے ان کا ذکر کیا دو پیدایش کا ذکر کیا تو اب یہ ہے ذکریہ علیہ السلام نے اللہ کو چھکے سے پکارا اسے یہ پتا چلا جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے بال بچے نہیں ہو رہے تو وہ رات میں اٹھٹ کے میاں بیوی اللہ سے مانگیں ہو سکتا ہے اللہ جب چاہیں گے دے دیں گے اور ایک چیز اور اپنے لوگ کیاں لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کیاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ جملہ بھی مت بولیے اللہ کیاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہیں جب وہ دینے پر آ جائے تو دے دیتا ہے اب ہم اور آپ کہیں کہ دیر ہے اور اندھیر ہے یہ سب جملہ غلط ہے جب چاہیں گے تب ہی ہوگا تو بالاخر ذکریہ علیہ السلام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہیہ علیہ السلام عطا کر دیا اب آگے ہے کہ یہیہ علیہ السلام ماں باپی خدمت کرنے والے تھے اور سلامتی ہو جس دن پیدا ہوئے ہوتا ہے تو بہت تکلیف میں جب مرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن جب اٹھا جائے گا تو بڑی تکلیف اس لئے یہاں سلامتی کی دعا کیا رہی ہے اب اس کے بعد مریم علیہ السلام جو عیسی علیہ السلام کی امی ہے ان کا تذکرہ ہے اور عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے اب کیا ہوا مریم جو ہے مسجد کے اندر کونے میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے فرشتے آئے اور جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں یہ کون ہے کیوں کیوں ہمارے پاس آگئے تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو بچہ پیدا ہوا بلے رہی یہ کیسے ہو سکتا مجھے کسی انسان نے چھوہ ہی نہیں ہے ولمکو بغییا اور میں زناکار عورت نہیں ہوں تو مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا تو دیکھئے عورت کا زیور ہے شرم و حیاء یعنی اس کے اوپر کوئی بٹا لگائے عزت پر وہ عدم تڑپ جائے یہ کیسے ہو سکتا غورت نہیں رب کا یہی حکم ہے یہی فیصلہ ہے ایسا ہی ہوگا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بلاخر عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے یہودیوں نے ان پر الزام لگایا یہ بچہ کہاں سے آیا کیا ہوا نہیں ہوا یا اختہ حارون اے حارون کی بہن یہ حارون کا لفظ کیوں آیا حارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے تو یہاں مریم کو کیوں کہا جا رہا یہ حارون کی بہن اس سے یہ پتا چلتا کہ حارون علیہ السلام نیک آدمی تھے تو ان کی نیکی کی طرح منصوب کیا گیا وہ کتنے نیک تھے اور انہی کی نسل کی یہ بہن دیکھو کیسی ہے کیوں ایسی ہوگی ناؤزباللہ یعنی الزام لگا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ہونے والا تھا اور وہ ہوا اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ عیسی علیہ السلام بگر باپ کے پیدا ہو ایسا ہی ہوا کہا آپ اس بچے سے پوچھ لیجئے تو اس بچے نے خود کہا تو عیسی علیہ السلام ان بچوں میں سے ایک ہے جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب دینے والے پھر آگے یہ بیان کیا جارہا ہے یہ آیت ذرا غور سے یاد رکھئے گا اس آیت کے ذریعے کتنے کرسچن لوگ مسلمانوں کو بے اکوب بنا چکے ہیں بنا چکے ہیں بنا رہے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور بے اکوب بناتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام مر چکے ہیں یہی آیت ہے لیکن اگر عربی ہم اور آپ جانیں گے تو کوئی ہم کو چونہ نہیں لگا سکتا اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وُلِد تو پاسٹنس ہے سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ فیوچر ٹرنس ہے یہ تھونا کہ میں مر گیا پاسٹنس ہے ہی نہیں جب ہوا آیت پڑھیں گے تو کوئی بھی بولے گا اچھا فیر سے پڑھیں گے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ جس دن میں پیدا ہوا سلامتی ہو پاسٹنس جس دن میں مروں گا تو ابھی سال اس صلاح سلام آسمان میں اٹھا لیے گئے مرے نہیں تو اس کا ترجمہ کیا کر دیتا ہے گمراہ کرنے کے لئے مر گئے اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا تو لوگ بولتا رہے ہیں انہیں بل بل صحیح ہے اس صلاح سلام دنیا سے چلے گئے جی نہیں آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اسی میں آگے پیچھے دیکھیں گے عربی میں تو آپ آرام سے جواب دے سکتے اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اببہ کا تذکرہ ہے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو سمجھایا دس آیتوں میں میرے اببہ آپ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ کرے اببہ جان میرے پاس علم ہے اببہ جان آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اببہ جان یا عبتی کا لفظ کا اگر رحمان کے طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے تو کوئی ہے ختم کرنے والا ابراہیم بتوں کے خلاف بول لے ہو باز آ جاؤ نہیں باز آگے پتھر مار دوں گا جاؤ دفع ہو جاؤ چلے جاؤ اسلام کرتے ہو چلے آئے اس سے یہ پتا چلا باپ جو ہے وہ شیطان اور شیطان کے گھر ولی کی پیدائش کیسے ہو گئی اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے کیسے دے سکتا اسے یہ بھی پتا چلا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توہید والوں کے امام بن گئے ہم لوگوں کے لئے یہ پیغام ہے کہ ہمارے باپ دادا جس پر چل رہے ہیں اس کو چک کرنا ضروری ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے چک کیا اس لئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اب ہم اور آپ کیا بلتے ہیں نہیں نہیں اببا جو کر رہے وہی صحیح ہے امی جو کر رہے وہی صحیح ہے چاچا جو کر رہے وہی صحیح ہے اتنے لوگ کر رہے وہی صحیح ہے اگر ایسا ہی رہتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی توہید والوں کے امام نہیں بن پاتے اس لئے میرے بھائیوں اللہ نے دماغ دے رکھا ہے بسرچ کیجئے دیکھئے اس سے یہ بھی پتا چلا میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں ان بہنوں سے کہتا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے آپ کو تو اور زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال لگنا ہے اور زیادہ آپ نے اسلام قبول کیا حق پر آپ آگئے تاکہ ماں باپ کو نہیں لگنا چاہیے کہ ارے یہ کہاں چلا گیا بھٹک گیا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے ابو سے سختی سے بات نہیں کی بلکہ کہا کہا میں سلام کر کے نکل لاؤ تو جب گھر سے آپ کو نکال دیا جائے تو نکل جائیے اور آج بھی دیکھ لیجئے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا کچھ بہنوں کو بھی نکال دیا ارے کیا قسمہ چل لے کیا ہو رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لے اور سبر کرتے ہوئے گھر سے نکل جائے اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حارم کا تذکرہ ہے پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا و زکاة کا حکم دے دیتے عدری صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نبیوں کا تذکرہ ہے اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ ہو جاؤں گا سب کس تو مٹی میں مل جائے گا آج بھی کتنے بھائی یہ کہتا ہے تیرے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہوگا کتنے بھائی یہ بھی ملتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا جو ہوگا دیکھ لیں گے جو ہوگا دیکھ لیں گے نہیں جو ہوگا وہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا اور ایسے ہوگا تیرے آزاد بندوں کی نئے دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی کتنے لوگ سوسائٹ کر لیتے خودکشی کر لیتے مر جائیں گے تو شانتی سے رہ گے ارے بھائیہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہوئی ہے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی وہاں مرنے کے بعد تو اور پریشانی زیادہ ہویا تھا انسان کہتا اٹھایا جائے گا کیا تو اللہ نے کہا کیوں نہیں جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم نے بنا دیا اور آپ کے رب کی قسم ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس کے بعد یہ سورہ ختم ہو رہی ہے یہ سورہ مریم اس طریقے سے کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد نہیں بنائے اللہ کے لئے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں یہ باتیں ایسی آسمان و زمین پھٹنے کے قریب ہیں یعنی لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں کہ اللہ کے بعد بیٹا ہے بیٹی نعوذ باللہ جی نہیں اور کل قیامت کے انصر اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سب کو حاضری دینا ہے اس کے بعد ہے سورہ تاہا سورہ نمبر بیس اور پوری سورہ مکمل ہے سورہ تاہا سورہ نمبر بیس میں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ہم کی قوم کا لمبا تذکرہ ہے سمجھ لیے پورا تذکرہ انہی کا انہی کی پوری بات آپ دیکھیں اللہ پورے قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئی کر رہے ہیں تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ ہم نے آپ کے اب قرآن اتارا ہے تاہا کا معنی اللہ کو معلوم ہے پھر اسی طرح کہا یہ نصیت ہے لوگوں کے لئے پھر آگے ایک سوال ہے کیا اللہ ہر جگہ ہے ایک سوال اللہ نے کیا جواب دیا آیت نمبر پانچ میں سورہ تاہا میں الرحمن وعلالعشستو رحمان ارش پر مستوی ہے اس لئے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یعقیدہ بالکل غلط ہے کیوں نعوذ باللہ کیا اللہ تعالی سور کے پیٹ میں ہے کیا اللہ تعالی ٹوائلٹ میں ہے نعوذ باللہ اگر ہم یعقیدہ رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں ارش پر ہوں تو ہمیں اور آپ کو بھی ماننا ارش پر ہے تم جہاں کہیں بھی وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے بھئی جیسا اللہ کیلئے لائک ہے وہ ہے سورہ کاف میں ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اب جیسا اللہ کیلئے لائک ہے اللہ ہے لیکن رحمان ارش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ ارش پر ہے اب وہ کیسے بندوں کے ساتھ ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہم اور آپ اپنا دماغ نہیں لگا سکتے لیکن جو عقیدہ جیسا ہے ویسا رکھنا اس لئے کیا بولتے جب کوئی مسئلہ ہو جاتا اوپر والا جب بھی کوئی بات اچھا اے بھائی اوپر والا کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے سمل کے بھائی اوپر والا تو یہ آدمی کا دماغی ہے لوجیکل بھی بات ویسے ہوتی اس لئے یہ کبھی عقیدہ نہیں رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لمبا تذکرہ آپ کے بعد موسیٰ کی خبر پہنچی گیا پھر اللہ تعالیٰ بات اپنی سٹارٹ کر رہا ہے میں نے کہا اللہ فرماتے کہ تم لوگ میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلنا ہے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے راستے میں آ رہے تھے جب واپس تو اللہ نے آواز لگائی کیونکہ ایک آگ نظر آئی بلے میں اللہ ہوں پھر وہ گئے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانی دی تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا بغل میں اگر رکھتے ہاتھ کا تو ہاتھ سفید ہو جاتا ویڈ ہو جاتا پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاتھی تھی تو اللہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے قَالَحِ عَسَا میرے ہاتھ میں لاتھی اب دیکھیں جواب مختصر ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے سیدھا بول دیتے ہیں لاتھی ہے لیکن اللہ سے بات کرنے کا موقع پھر ملے گا کہا تو کہا یہ لاتھی ہے میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں اپنے جانور کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں میں دوسرے کام بھی کرتا ہوں تین چیز ایٹ کر دیا اس سے یہ پتا چلا کبھی کبھی سوال کا جواب لمبا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی بڑے سوال کا جواب چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی چھوٹے سوال کا جواب لمبا ہو سکتا ہے سیدھ اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جواب تھا لاتھی ہے یہ تھوڑوں نہ پوچھا کہ لاتھی سے آپ کرتے کیا ہیں لیکن آپ اتنا اچھا موقع کہاں ملے گا انہوں نے پورا بول دیا پھر اسی طرح آگے اور نشانی بیان کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے یہ دعا بار بار ہر دائی کو پڑھنا چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے اور ہر کو پڑھنا چاہیے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرے معاملات کو آسان کر دے پھر اسی طرح میری پریشانی دور کر دے میرے زبان میں جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے اور میری بات لوگوں کو سمجھا دیں اس لئے کبھی بھی یہ نہیں کہنے کہ میں سمجھا پاتا ہوں میری بات سب سمجھتے ہیں نہیں میرا رب جس کو چاہتا ہے سمجھا دیتا ہے پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے لئے شفارش کرتے کہ میرے بھائی کو بھی اللہ بنا دینا نبی پوری دنیا میں بھائی کو نبی بننے کی شفارش کسی نے نہیں دیئے بھائی ہو تو ایسا کہ اپنے بھائی کے لئے دعا کر آج دکھیلے ہم اور آپ اپنے بھائی کے دشمن بنے میں ٹھین بلافر دونوں کو اللہ نے نبی بنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا موسیٰ علیہ السلام جو فیرون کے گھر پر تھے ان کی بہن جو تھی وہ بہن سمندر کنارے 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 یا نہر کنارے کنارے فیرون کے دروار میں پہنچ گئی یہ دودھ نہیں پی رہے لیکن ایک عورت ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں بلا کیلاؤں کیا بلا کیلاؤں یہ کون ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امی ہی تھی اور بلاخر کس طریقے سے ماں بیٹے کی ملاقات اللہ نے کھرا دی اس کے بعد پھر آگے ہے جوانی کا بھی تذکرہ ہوا اور لمبا واقعہ اور بھی آئے گا لیکن پھر بیچ میں اللہ نے کہا اِذْحَبَا اِلَا فِرَوْنَ اِنَّهُ تَغَا آپ دونوں فیرون کے پاتھ جائیے اور اس کے بعد کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلَيَّنَا لَحَلَّهُ يَتَذَكَّرَوْ يَقْشَا فیرون کے پاتھ جا کے نرم گفتگو کیجئے گا تاکہ وہ ڈر جائے اور نصیت حاصل کر لے اس سے یہ پتا چلا دعوت و تبلیغ کا کام لاتھی مار نہیں ہے کافی مشریف منافق جو جتنا سخت ہے اس سے اتنے پیار سے بات کرنا اگر یہی چیز ہم لوگوں کے اندر آ جائے تو فیر دکھئے کتنے لوگ آرام سے بات سنیں گے فیرون اتنا بڑا ظالم ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کا سب سے بڑا رب کا لیکن اللہ فرماتے جب بھی جاننا دونوں آدمی نرم گفتگو کرنا پیار سے بات کرنے کا تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں کو سمجھانے کا کام اس میں پیار ہی پیار ہے سختی اکتی نہیں چلنے والی ہے گئے دونوں آدمی گئے گھرار تو ہی فیرون کے پاس جا رہا ہے گئے پہنچے پوچھا کون ہے بھئی ہم اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اچھا کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں پرانے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ میرا رب گمراہ ہوتا ان کو معلوم اور لوگوں کے حالات کیا ہے وہ سب اللہ بتا دیں گے پھر آگے ہم اور آپ جب مٹی دینے کے لئے جا کے قبرستان میں تو ہی پڑھتے میرے بھائیو اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے آپ جائیے ویسے ہی بسم اللہ کر کے تین مرتبہ ڈال دیجئے چلے آئیے کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو جادوگر ہے پھر اس کے بعد فیرون نے تمام جادوگروں کو بلا لیا کہا جاتا ہے اپنے انڈیا سے بنارس سے بھی ایک جادوگر گیا تھا لیکن اس سلسلے میں کوئی دلیل مجھے ملی نہیں بس یہ کہی کہا ہی بات ہے اس لئے اس کو ہوا ہی سمجھئے گا بس ایک بات آگئی وہ میں نے بول دیا سب جادوگر جمع ہو گئے سب لوگ جمع ہو گئے اب دیکھیں ایسے لوگ بولتے ہیں جو حق پر نہیں ہوتے وہ زیادہ چیختے ہیں چلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کا اپنے نعروں کے ذریعے مروب کرنا چاہتے ہیں کہ پھر ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو ہم یہ حق پر ویسا سب کچھ ہوا سب لوگوں نے اپنے کرتب دکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی جیسے ہی زمین میں ڈالی ساپ بن کے تمام چیز کو نکل گئی جتنے بھی جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے اور کہاں ہم موسیٰ اور حارم کے رب پر ایمان لاتے ہیں پھر ہم نے کہا کہا اوہوہوہ تم لوگوں کو تمہارے بڑے جادوگر نے سکھایا ہے فَلَوْ قَطْتِيَنَّا اَيْدِيَكُوْ وَارُجُ لَكُمْ الْخِلَافِيُمْ وَلَوْسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ النَّخْرِ تمہارے الٹے پاؤں ہاتھ پاؤں کارڈ ڈالوں گا خجور میں لٹکا دوں گا اب دکھئے یہی تھے جادوگر لوگ پہلے کتنا یہ کر رہے تھے اب جب ایمان نہیں لائے تھے تو کیسے تھے اب جب ایمان لے آئے تو فیرون وقت سے بھی نہیں گھب رہے میں بہت زیادہ سخت سزا دیتا ہوں ارے بادشاہ سلامت آپ کو جو کرنا ہے کر ڈالی آپ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں فقس ما انتقاض جو فیصلہ کرنا آپ کر لیجئے اللہ حکم یہ ہے ایمانی طاقت میرے بھائیو ایسے ہی ایمانی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فیرون وقت بھی اگر ڈرانا چاہے تو نہ ہلا سکتا ہے نہ ڈرا سکتا ہے ہم جان دے سکتے لیکن ایمان نہیں دے سکتے اب اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ فیرون کا یہ مسئلہ ہو گیا فیرون کو اللہ نے ڈبو دیا مساءلی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو لے کر نکلے پھر اس کے بعد بیچ میں یہ بھی ہے کہ مساءلی صلی اللہ علیہ وسلم تور پہاڑ پر گئے ستر لوگوں کو لے کر گئے اپنے بھائی حارون کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہا ذرا دیکھوال کیجئے گا اس درمیان لوگوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی ساموری نام کا ایک آدمی تھا اس نے بچڑے کی پوجہ پر لگا دیا اس کا تذکرہ ہے جب مساءلی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا حارون زہرہ یہ کیا ہو گیا اور لا تاخذ بے لہیتی ولا براسل داڑھی بھی پکڑ لیا اور سر کے بال بھی پکڑ لیا مساءلی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارون علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ لیا ارے آپ کے رہتے ہوئے یہ کیا ہو گیا تو کہا میرے سر کے بال مت پکڑی ہے اور میری داڑھی مت پکڑی ہے اس سے یہ پتا چلا داڑھی یتنی لمبی تو ہونی ہی چاہیے جو سامنے والے کے پکڑ میں آ جائے اس لئے کہا لا تاخذ بے لہیتی میری داڑھی کو مت پکڑی ہے میرے سر کے بال کو مت پکڑی ہے اسے یہ بھی پتا چلا جب آدمی بہت زیادہ گسے میں آتا ہے تو بال ہی کو پکڑتا ہے اور سر کی طرف ہی دیکھ کے کوئی ہلاتا ہے اور خواتین کو بھی آپ دیکھیں جب جھگڑا کریں گی نا تو وہ بھی بال ہی کو پکڑ کے گھومائیں گی تو یہ پرانا ایک طریقہ رہا ہے گسے کے اظہار کرنے کا ساموری نام کا جو آدمی نے لوگوں کو بشڑی کی پوجہ پر لگا دیا تھا کس طریقے سے یہ سب چیزیں جمع کر لی گئی اور اس کو جلا دیا گیا اب آگے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد ابلیس کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہوئے تو یہاں اکیلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جبکہ دونوں گمراہ ہوئے انہمہ ہوا بھی اور آدم علیہ السلام بھی دونوں نے بات نہیں مانی وہ پھل کو کھا لیا درخت جبا چلے گئے تو دونوں راستے سے بھٹ گئے سیدھے راستے سے ہٹ گئے اب آگے تذکرہ ہو رہا کہ اللہ فرماتے جو میرے ذکرے سے عراض کرے گا مجھے یاد نہیں کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ لوگ کہیں گے میں تو آنکھ والا تھا مجھے اندھا کر کے کم اٹھا رہا ہے اب ہم اس پارے کے آخری پیچ کے اندر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سمر کیجئے جو لوگ کہتے ہیں پھر کہا جا رہا ہے آپ صبح سام اللہ کی تصویر بیان کیجئے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کافروں کو بہت سارا مال دے رکھا ہے آپ اپنی نگاہ اس کی طرف مت اٹھائیے ہم تو آزمائش کیلئے ان کو دے رکھا اس لئے آپ دیکھ لیجئے کافروں کے پاس جو لوگ اسلام قبول نہیں کی وہ بہت ساری دولت ہے یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور اقبال نے کہا تھا یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفیل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بچار مسلمہ کو فقد وعدہ ہور کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقد وعدہ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تو میرا بھائیو یہ سب جو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے کافروں کو یہ آزمائش کے لئے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا صبر کرتے رہیے تو یہ نماز کا کام اتنا بڑا کام ہے لوگوں کو سمجھانا گھر والوں کو سمجھانا خود سبر کرنا لَا نَسَلُكَرِسْقَنَهُنُنَّ رُزُقُقْ وَالْآَقِوَةُ لِكْتَقْوَا ہم آپ سے روزی روٹی نہیں چاہتے ہم تو آپ کو کھلا رہے ہیں آپ تھوڑے نام لوگ کھلاتے ہیں یعنی بھائی ہم آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں روزی روٹی کا ہم کھلاتے ہیں آپ کو اللہ فرماتے ہیں پھر اخیر اخیر میں یہ کہا گیا اور اس طریقے سے یہ پارہ ختم ہو رہا ہے آپ ان کو کہیے انتظار کرو ہم ہی انتظار کر رہے ہیں کل قیامت کا دن آئے گا پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پتے اور کون ہدایت پر تھے یہ چند باتیں تھی سلاح پارے کے اندر مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ اور خضیر کے واقعے میں دو غلطی یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی دو بھول چک تو تیسرے کا تذکر آپ ہو رہا ہے کہ اب آپ اسے جب بھی میں پوچھا تو مجھے آپ نکال دیجئے گا تیسرا کیا تھا تیسری غلطی کیا ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ایک دیوار جو گری جا رہی تھی اس دیوار کو سیدھی کر دیا کتنی غلطی پر بچوں کو نکالا جا سکتا ہے کم سے کم تین غلطی پر سے نکالنا ہے یا وجوہات بھی بیان کرنا ہے کہ بھئی آپ کے بچوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے یو ہی نہیں اے چلا جا بھائی جا سامانوں والے لے کے چلا جا نہیں پورے وجوہات بتانے بڑھے گئے اس وجہ سے اچھا وہ کشتی کے اندر جو سرات کر دیا کیوں کر دیا تھا آئیں وہ غریب آدمی کی کشتی تھی اور اگر سرات نہیں ہوتا تو بادشاہ لے لیتا اور جس بچے کو مار دیا تھا اس کے ماں باپ نیک تھے اور جس کی دیوار صدی کر دی کیوں ہو یتیم بچوں کے دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی وَقَانْ عَبُوْهُمَا سَالِحَا ان دونوں کے عبو نیک تھے پتا چلا بابا اگر نیک ہو ماں باپ نیک ہو تو ان کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے اس کے بعد ذلقرنین کا واقعہ ہے ذلقرنین نیک آدمی تھے مسلمان تھے ایمان والے تھے اور انہوں نے یا جو